جیمہ تا دی جیمہ کامکھیا کامکھے وردے دیوی لیل پر تواسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو تے کامکھے کام سمپنے کامشوری ہرپریے کامنام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو تے کامدے کام روپستے سبھگے سرسے ویتے کرومی درسن دیویم سرب کامارت صدیت بچے پیدہ کیوں نہیں ہوتے ہیں یہ بچے گرب میں کیوں مر جاتے ہیں اس کے پیچھے کا ویجیانک اور آدھیاتمک وشلشن سرپرثم بچے پیدہ نہیں ہونے کا کارن مانگلک امانگلک دوش ہے کئی بار منگل اتنا بھاری ہوتا ہے کہ بچے پیدہ نہیں ہوتے ہیں یدی پتی پتنی دونوں کے بیچ میں مانگلک امانگلک دوش ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی بچے اتپن نہیں ہوتے ہیں یا بچے اتپن بھی ہوئے تو بچے پتا کے سامنے ماتا پتا کے سامنے بچے کی مرتی ہو جاتی ہے یا پھر بچہ گرب میں آنے کے بعد میں دو تین مہینے کے بعد گرب گر جاتا ہے بھکٹ دوش ہونے کی وجہ سے بھی بچے پیدہ نہیں ہوتے ہیں دونوں پتی پتنی کی مشین ٹھیک ہوتی ہے پنتو پھر بھی بچے اتپن نہیں ہوتے ہیں بھکٹ دوش ہونے کی وجہ سے بھکٹ دوش ہونے کی وجہ سے عدی کانشتر یہ انوبھاؤں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ لڑکا اتپن نہیں ہوتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں اتپن ہوتی ہیں مجھانے کی ونشوردی نہیں ہوتی ہے اور ناڑی دوش ہونے پر ایسا کہا جاتا ہے جوتی شاستر میں کہ بھائی بہن کی شادی ہوئی ہے یعنی ناڑی دوش ہوتے ہوئے ویوہا کر لیا ہے تو اس عوستہ میں بھی بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں اور مانگلی کا مانگلی بھکوٹ دوش اور ناڑی دوش ان تینوں کا پریہار بھی ہے ان تینوں کی پوجا بھی کی جاتی ہے پرانتو پوجا بہت کم سفل ہوتی ہے کیونکہ یہ گرن اکشتروں کا دوش کلاتا ہے چوتھا کارن ہوتا ہے ویوہاں میں جو فیرے ہوتے ہیں وہ فیرے یعنی صحیح نہیں ہوئے یا فیرے میں کوئی اشدتہ آنے کی وجہ سے فیرے میں ہی کوئی تنتراتمک چیز ہونے کی وجہ سے فیرے میں اسطری کے ساتھ میں کوئی ادرش شکتی کے دوارا بھی فیرے لینے کی وجہ سے بھی بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں یعنی یعنی یہ گستری ہے اس کا ویوہا ہوتا ہے تو ویوہا ہونے کے پہلے ہی یعنی اس کے شریر کے ساتھ میں کوئی ادرش شکتی جوڑی ہوئی ہے بوتھ پریتھ پچاس جن جناد اور وہ بھی یعنی فیرے میں آ جاتی ہے تو بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں یا پھر پوروش کے ساتھ میں پوروش نے پہلے ویوہا کیا اور اس کی پہلی پتنی مر چکی تو اس پہلی پتنی کی آتما بھی کئی بار بچے پیدا نہیں ہونے دیتی ہے تو ان سب کا بھی پریہار ہوتا ہے مانو یا نہ مانو یہ پورنتہ ستھ ہے کئی بار کل دیوی کل دیوتا کا شاپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ونشوردی نہیں ہوتی ہے تو کل دیوی دیوتا کی پوجہ کرنا چاہیے اور یدی کل دیوی دیوتا کا گیاں نہ ہو تو اپنے بڑے بزرگوں سے جا کر کے پوچھنا چاہیے یا پھر آپ کا دادا پردادا کا جو گاں ہوتا ہے وہاں پہ جا کر کے پوستاج کریں تو نشت طور سے کل دیوی دیوتا کا گیاں آپ کو ہو جائے گا پتروں کا شاپ کی وجہ سے بھی بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں یدی پتر ناراج ہے تو ان کے گھروں میں لڑکیاں ہی لڑکیاں اتھپن ہوگی لڑکے اتھپن نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ جب تک کہ پتروں کو پرسند نہیں کروگے پتر ونشوردی نہیں ہونے دیتے ہیں اور ایسے کل دیوی دیوتا بھی ونشوردی نہیں ہونے دیتے ہیں ہمارے سناتن دھارم میں کل دیوی دیوتا اور پتروں کا بہت مہتپورن اسثان ہے اور جو پریوار کل دیوی دیوتا اور پتروں کو نہیں مانتا ان کے یہاں پہ ونشوردی نہیں ہوتی ہے یعنی لڑکے کی اتھپتی نہیں ہوتی ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں اتھپن ہوتی ہے یا پھر بچے ہی اتھپن نہیں ہوتے ہیں اور اس کا پرہاو یہ ہوتا ہے کہ انتتہ وہ بینا بالک کے ہی مر جاتے ہیں اور ایک اور ویشیش بات کہ یدی پچھلے جنم کے کرم کے انسار پتی یا پتنی کے بھاگی میں جنم پترکہ میں یدی ناغ مہاراج کا دوش ہے ناغ مہاراج کا شاپ ہے تو ان کے یہاں بھی ونشوردی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ناغ مہاراج کا شاپ کی وجہ سے بھی کل کا ناش ہوتا ہے اور یہ ناغ مہاراج کا شاپ دیکھنے کے لیے جنم پترکہ میں یدی راہو پنچم بھاو میں ہو تو نڑکے کی اتپتی نہیں ہوگی یدی پوجہ پاتھ کر کے آپ نے بچے کی اتپتی ہو بھی گئی تو وہ بچہ ماتا پتہ کے سامنے ہی مرتا ہے یہ ناغ مہاراج کا شاپ کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی بھی پوجہ ہوتی ہے پرانتو پوجہ ادھکانستہ سفل نہیں ہوتی ہے اور ایک اور چیز ویشیش جو انسندہان میں دیکھنے پہ آئی ہے کی ویوہا کے بعد بھی یدی استری چریترہین رہے ویوہا کے بعد بھی استری یدی اپنی دہلیج کو اُلانگتی ہو ویوہا کے بعد بھی استری یدی پرائے مرد کے ساتھ میں سہواس کرتی ہو تو اس کیاں بھی بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی کل دیوتا کا دوش ہوتا ہے اس لیے ان ویشیش کارنوں کی وجہ سے بھی بچے اُتھپن نہ ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں تو اپنے ماتا پتہ کے سامنے ہی ان کی موت ہو جاتی ہے کئی بار کسی استری کی اپنے دشمنوں کے دوارہ کپڑے کا پریوک کر کے پتلی کا پریوک کر کے ماسک دھم کے پیڑ کا پریوک کر کے اس استری کے بال کا پریوک کر کے کوک باندھی جاتی ہے اس وجہ سے بھی بچے اُتھپن نہ ہوتے ہیں اور کچھ استرییاں جو بال کھلے کر کے رکھتی ہے سینٹ لگا کے رکھتی ہے وہاں پر کلوہ ویر نام کی ایک شکتی لگ جاتی ہے جو عدس شکتی ہوتی ہے یہ کلوہ ویر بھی استریوں کے گرب کو کھانے کا کام کرتا ہے اور اس استری کا گرب بار بار گرتا ہے کتنا ہی آپ ڈاکٹری علاج کارا لیجئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کسی پرکار کا دوش نہ ہوتے ہوئے بھی اس کا بچہ گرب کے اندر ہی مرتا ہے یدی کلوہ ویر لگ جاتا ہے تو اس کی بھی پوجہ ہوتی ہے اس کے لیے یوگ گروہ تانترک کے پاس آپ کو جانا ہوگا وہی یہ کلوہ ویر کو نکالنے کا کام کرتا ہے تانترک کے دورے یدی کوک باندھی گئی ہے جو کی فیرے کے وقت میں تانترکیریہ ہوتی ہے تو اس کوک کو بھی کھولنے کا کام کچھ جانکار وقتی کرتے ہیں ان سے آپ کو سمپر کرنا چاہیے اور یدی بے میل ویوہ ہوا ہو گن بہت کم مل رہے ہو جیسے کہتے ہیں کہ 32-36 گن ہوتے ہیں اس 36 گن میں سے یدی 10-12 ہی گن ملے ہو تو بھی بچے اتپن نہیں ہوتے ہیں اس لیے شادی بیاں جب بھی کرتے ہیں تو گن ملا کر کے ویوہ کیا جاتا ہے بچے پیدا نہیں ہونے کا کارن کچھ تانترک شکتیوں کے دورا روک دیا جاتا ہے کچھ سمشانی آتمائے لگ جاتی ہے وہ بھی بچے پیدا نہیں ہونے دیتی ہیں کسی کسی استری جو بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اس استری کے اوپر جن جننات لگ جاتے ہیں اور یدی کسی کے اوپر جن جننات لگ گئے تو اس کے یہاں پر بھی بچے اتپن نہیں ہوتے ہیں وہ بچے اتپن نہیں ہونے دیتا ہے اور یدی کسی استری کا گرب چند گرہن کال میں یا سڑی گرہن کال میں گرب ٹھیرا ہو تو وہ بچہ بھی گرب کے اندر ہی مرتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ جب گرہن چل رہا ہو یا گرہن کا سوٹک لگ گیا ہو اس دوران سہواس نہیں کیا جاتا ہے ماسک دھم یدی کسی استری کا انیمت ہو تو اس کا ارث یہ ہے کہ اس کے اوپر گندی نامک ادش شکتی لگ جاتی ہے جس کو آسو مہترانی بولا جاتا ہے وہ مہترانی بھی یدی کسی استری کو لگ جاتی ہے تو اس کا ماسک دھم انیمت ہوتا ہے اور ماسک دھم یدی انیمت ہونے لگتا ہے تو بھی بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں اس کا بھی تانترک علاج ہوتا ہے یدی کوئی گرب وطی استری چندر گرہن کال میں یا سوٹک کال میں یا سوری گرہن کے گرہن کال میں گرب وطی ہے اور یدی وہ اس گرہن کے دوران گھر سے بہا نکل جاتی ہے تو اس بچے جو پیٹ کے اندر گرب کے اندر ہے وہ بچہ گرب میں ہی مرنے کی سمحانہ زیادہ بن جاتی ہے اور یا دی اس کا بھاگ یہ اچھا ہے تو وہ بچہ اندھا لولا لنگڑا پیدا ہو سکتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ گرب وطی استری کو گرہن کال میں گھر سے بہا نہیں نکالنا چاہیے پنتو چونکہ آدھونک ہے پاسچا شانسکتی میں رم گئے ہیں ہم پرانی ماندیتا کو نہیں مان رہے ہیں اس وجہ سے یہ تکلیبیں اتھپن ہو رہی ہے اشور آپ کو پیسہ دیتا ہے دھن دولت دیتا ہے پنتو بچے نہیں دے سکتا اس کے لئے آپ کو اشور کے نیم کانون کا پالن کرنا ہوگا تب ہی یہ ہو سکتا ہے ایک اور کارن ہے کہ دیری سے ویوہ کرنا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت دیری سے ویوہ ہوتا ہے تیس پہ تیس ورش کی عمر ہونے کے بعد ویوہ ہوتا ہے کبھی کبھی چالیس سال کی استری ہو جاتی تب ویوہ ہوتا ہے تو یہ دیری سے ویوہ کیوں ہو رہا اس کے پیچھے بھی تانترک چیز ہوتی ہے کہ تانتر کے دوارہ ویوہ کو باندھیا جاتا ہے اور جیدی دیری سے ویوہ ہوا تو اس طرح بچے پیدا کرنے لائک نہیں رہتی ہے اس لئے پرانے جمعانے میں ہمارے یہاں پر بہت جلدی ویوہ ہو جائے کرتے تھے بارہ پندرہ سال کی لڑکی ہونے پر ویوہ کر دیا کرتے تھے اس کے پیچھے کا یہی تھا کہ ان کی پرجنن شکتی کا پرواہہ اس سمیں تیج گتی سے ہوتا ہے آج کل مہیلائیں پورج کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کار کرتی ہے پوروشوں کے ساتھ کھڑے ہو کر برابری کی بات کرتی ہے سرویس کرتی ہے کاری کرتی ہے راب دن مہنت کرتی ہے روپیا کرمانے کے لیے پرانتو وہ اس بچے پیدا کرنے کے کارے میں پیچھے رہ جاتی ہے ہر پرکار کی بھوتک سکھ سوئیدہ وہ پرابت کر سکتی ہے پرانتو بچے پیدا نہیں کر سکتی اور اس کے اور بھی کارن ہے کہ یہ دی ماسک دھم ایمزی پیریڈ میں یہ گڑ بڑی ہے تو بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں یہ سائنٹیفک ریجن ہے یہ دیشتری سرویس کرتی ہے اور سرویس میں وہ تناؤں میسوس کرتی ہو تو بھی بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں پوروش بھی یہ دیشتری کاری کے دوران تناؤں میسوس کرتا ہو تو اس میں شکرانوں کی کمی ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں شکر نیچ کا ہے یا راہو کے ساتھ شکر بیٹھا ہوا ہے تو بھی بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں اور آج کے جمعانے میں ہم دیکھتے ہیں اس طرح پوروش دونوں ساتھ بیٹھ کر کے ماس مدیرے کا سیون کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پوروش کے شکرانوں مہیلا کے انڈانوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں اس طرح مدیرہ پان کر رہی ہے سگریٹ پی رہی ہے وہ بھی نشہ کر رہی ہے پوروشوں کی برابری کرنے کے لیے ٹائٹ جنس, ٹی شٹ اور کوٹ پہنتی ہے اس سے ان کی پرجنن چھمتا کم ہوتی ہے یا ویگیانک روپ سے ستی ہے آج کل کی اسطری اپنے آپ کو پوروشوں سے کم نہیں سمجھتی ہے پرندو یہ بھول جاتی ہے کہ وہ ایک اسطری ہے اسطری ہی بچے پیدا کر سکتی ہے اس میں کوملتہ ہوتی ہے اس میں جننی ہے اس میں ماں بننے کے گنھ ہیں پرندو وہ اپنے کیریت بنانے کے چکر میں اپنی ماترت شکتی کو دعاو پر لگا دیتی ہے پرندو اس کا اور آدھیاتم کا کیا سممند ہے میں کرتا ہوں بہت گہرا سممند ہے مانو یا نہ مانو جس کے بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں اس اسطری سے جا کر کے پوچھو کہ ایک سمجھ پششات ان کو بھی عشور کے سامنے جھکنا پڑتا ہے جب بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں ہماری پرمپرہ میں کنیا دان ہوا کرتا تھا وہ اس لیے کہ کنیا ایک دیوی کا روپ ہوا کرتی ہے پرندو آج کل کنیا دان نہیں ہوتا ہے اسطری کا دان ہوتا ہے دیلی سے ویوہا کرنا جیون میں کئی بار اسطری گرب کو گروا دیتی ہے انچاہے بچے کو گروا دیتی ہے جیسا پرش ملے اس کے ساتھ ویوہا کر لیتی ہے کیونکہ عمر زیادہ ہو جاتی ہے چاہے وہ مانگ لکھو یا امانگ لکھو ادھیکانش آدھونک پاسچا سنسکتی میں رمی ہوئی اسطریہ ویوہا پور شائرک سمبند بنا لیتی ہے live in relationship میں رہنے لگتی ہے اور پھر بعد میں ویوہا کرتی ہے تو کئی بار اس دوران وہ اپنے گرب کو گروا لیتی ہے جس سے ان کا گرب کمجور ہو جاتا ہے اور پھر ویوہا کے بعد بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں ماسک دھم کے سمیے کو بھی آج کل کی آدھونک اسطریہ اپنی سویدھانوسار انگریجی دوائی گولی دوائیوں کے مادھیم سے آگے پیچھے کرتی ہے یہ سب شریر کو خراب کرتی ہے اشد کرتی ہے اور پویتر کرتی ہے اور اس وجہ سے بھی ان کی پرشنان شمتہ کم ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے کا آدھونک پریویش والی اسطریہ اپنے مجھے کے لیے کاریلہ سمیے میں بھی دن میں بھی شائرک سممن بنا لیتی ہے اور بینا اسنان کیے سب جگہ گھومتی رہتی ہے خوبصورتی کے چلتے بال کھولے بھی رکھتی ہے اتر سینٹ پرپیوم بھی لگاتی ہے اور یہ کرنے سے بھوت پریت اور ادرشی آتما اترپت آتما راکششی پرورتی والی آتما اُس اسطری کے اوپر اٹریکٹ ہوتی ہے آکرشت ہوتی ہے اور جب وہ ادرشی آتما اُس اسطری کے اوپر چپک جاتی ہے تب وہ آتما ویوہا نہیں ہونے دیتی ہے بچے پیدا نہیں ہوتی ہے گندے گندے اُس اسطری کو سپنے آنے لگتے ہیں اور وہ ادرشی آتما اُس اسطری کے ساتھ کئی بار دیکھا گیا ہے سہواز بھی کرتی ہے اور انتتہ بچے پیدا نہیں ہونے دیتے ہیں تو اِس پورے وشلیشن سے پتہ لگتا ہے کہ گرہ نقشتروں کا پربھاو تو پڑتا ہی پڑتا ہے ساتھ ساتھ آپ کے رہن سہن کے طریقے میں بھی آج کی جمعانے میں جو بدلہ آ گیا اُس کی وجہ سے بھی بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں سوچیں سمجھیں اور منن کریں اور ویچار کریں کہ ہماری جو پورانی پرمپر آئے تھی وہ کتنی سردر تھی کتنی اچھی تھی پر آج کے جمعانے میں ہم نے ان پرمپراؤں کو چھوڑ دیا ہے اور پرمپراؤں کو چھوڑنے سے کشٹ کی اُتپتی ہو رہی ہے اور بہت سے گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں اُتپن ہو رہی ہے اس کا ارث یہ ہے کہ وہ ونش وہاں پر سماپت ہو جائے گا اور جب ونش سماپت ہو جائے گا تو پتر بہنگ کر کشٹ کی اُتپتی اُتپن کرتے ہیں کیونکہ ان کو جل پلانے والا پتروں کو پند دان کرنے والا ان کو ترپن کرنے والا ان کے نام سے دام دینے والا کوئی ویکتی بچے گا ہی نہیں اور جب ایسا ہوتا ہے تو پتر مہا کرود کی اُتپتی کرتے ہیں اور ایک سمیں ایسا آتا ہے جو سمول کل کا ناش ہو جاتا ہے اس لئے ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ ایک ساتھ ایک ہی پریوار کے پاس ساتھ ویکتی اور ویشیس طور سے پرش کسی بھی درگھٹنا کا شکار ہو جاتے ہیں یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے جیما تا دی جیما کا مکھیا اوم ایم ریم گلیم چامنڈا ویچے اوم گلوم ہوم گلیم جم سہج والے جوالے جل جل پر جلے پر جلے ایم بھریم گلیم چامنڈا ویچے جل ہم سم لم چھم پھٹ سواہا جیما جگہ جننی